سواگت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابحسار شرما اور میرے ساتھ ہیں بھاشا اور مکل اور آج ہم تین مددے جو آپ کے سامنے لے کر آئے وہ کچھ اس طرح سے ہیں جی ہاں سب سے پہلا مددہ ہریانہ کے چناؤں سے پردھان منتری غائب کیوں ہے اور اگر کچھ ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھے منتریوں کے بھڑکاؤ پول مددہ نمبر دو جس کی ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں تیروپتی لڈڈو میں کیا جانور کی چربی نہیں ہے سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی ہے آندھر کے مکھے منتری چندر بابو نائیڈو کو اور مددہ نمبر تی آخر کیوں سونم وانچک کو باپو کی سمادھی تک جانے سے روکا یہ تین مددے ہوں گے مگر شروعات ہم کرنا چاہتے ہیں ہریانہ کی چناؤں سے جی ہاں ہی منت بستو شرما منچ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ میں سارے بابر جو ہیں ان کا علاج کر دوں گا مدرسے بن کر دوں گا بابری کا ذکر کیا اور یاد کیجئے کس طرح سے مکھے منتری عادتنات نے کہا تھا کہ جس طرح سے بابری کے معاملے میں ہم نے ایک سلوگن گڑھا تھا کہ ایک دھکا اور دو ویسے ہی کانگریس کے سندرب میں انہوں نے بیان دیا چناؤں پوری طرح سے خاموش ہے کچھ نہیں کہہ رہی ہے ساف طور پر بھڑکا ہو بیان دوسری طرف پردھان منتری ندارد ہیں آپ جانتے ہیں پردھان منتری کی جان چناؤں ہے چناؤں نہیں تو پردھان منتری نہیں مگر وہ پوری طرح سے غائب ہے چرچہ کس کی ہو رہی ہے راحل گاندھی نے فیکٹری میں جلے بھی بننے کی کچھ بات کر دی اس پر چرچہ ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے صاحب کیا ہے اس مدے کا پنش بتائیں گی بھاشا ابھی سارے ایک بات صاف ہے کہ بی جے پی کو اور پردھان منتری نرین موڈی کو لگ گیا ہے کہ اس بار ہریانہ کی جنتہ انہیں دھککا دے رہے ہیں اس لئے موڈی جی غائب ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے بھی بگڑے بول ہیں لیکن یہ چناؤں کمنل ایجنڈے پر نہیں چل پا رہا ہے سام دام دنڈ بیگ سب کچھ کر لیا انہوں نے اور اس لئے موڈی جی چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ زیادہ نہ آئے نہیں تو ہار کا ٹیک رائز بار کہیں ان پر نہ فوڈ جائے ابھی سارے کیا ہے اس پر آپ کا پنش مدہ یہ نہیں ہے کہ جھلی بھی فیکٹری میں بن سکتی ہے مدہ یہ ہونا چاہیے کہ پردھان منتری ہریانہ کی چناؤں سے غائب کیوں ہیں جمہو کشمیر کی چناؤں سے غائب کیوں ہیں ایک ایسا ویقتی جس کی راجنیتی چناؤ لڑنا ہو یعنی کہ ہم نے پردھان منتری کو چیف کیمپینر کے طور پر دیکھا ہے ہر بار وہیں غائب ہیں اور اس کی چرچہ کہیں پر نہیں ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے چرچہ کہ آپ اب بھی بابری مسجد کو یاد کر رہے ہیں جو بابری مسجد وجود میں نہیں ہے کتنا اپمان کریں گے الوگرام مندر کا اور یہ کون کر رہا ہے یہ مکہ منتری کر رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے یعنی کہ ماملہ بگڑا ہوا ہے مکول کیا ہے اس مدہ کا پنچ میرا یہ بھی صاف ماننا ہے کہ 2019 میں ہی ہریانہ کی جنتیانے بی جے پی کو ناکار دیا تھا 90 میں سے 40 سٹے آئی تھی چوری کی جوڑ توڑ کی سرکار بنی تھی تو اس بار بلکہ صاف ہے کہ وہ واپس جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں اور اس بار کونگریس نے بہت بڑھت بنا لی ہے باشا کیا یہ ٹولکٹ ہے وہی زبان وہی بابری کا ذکر ہمنت بس شرما کرتے ہیں مکہ منتری عادتنات کرتے ہیں آپ کو کونگریس کو ٹارگیٹ کرنا آپ کیجئے آپ بھڑکاؤں ناروں کے ذریعے ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ ایک دھکا اور دو مطلب اسے آپ تمگے کی طرح پہن رہے ہیں مطلب کس طرح کی اسرکشہ اس پارٹی کے ذہن میں کہ رام مندر بن چکا ہے پھر بھی آپ کو بابری یاد آ رہا ہے اور دیکھیں ابھیسار کیا آئرنی ہے کیا وڈم بنا ہے کہ جو لوگ یہ بول رہے ہیں نفرتی بول بول رہے ہیں جن کے بگڑے بول ہیں ان کو زمین سے یہ فیڈبیک 100% مل رہا ہے کہ آپ کا ایجنڈا چل نہیں رہا ہے ہریانہ میں اس کی اتنا ڈیسپیریشن ہے موڈی جی تین بھاشن پاکستان 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 ارے جناب دس سال سے آپ کی سرکار ہے کچھ تو اس کی بات کرو اور دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ راحل گاندی کے اس بیان کو جتنی توجہ میڈیا دے رہا وہ الگ بات ہے لیکن زمین پہ ابھی میں کلی ہریانہ میں تھی چرچہ اگنیبیر پر ہے چرچہ کسان پر ہے اور بڑی مجھے دار تھی کہ وہ جو لنک انہوں نے اگنیبیر اور اڈانی کا جوڑا ہے اس پی چرچہ ہے آپ دیکھیں کہ یہ سارا کا سارا ڈائیورجن ٹیکٹس ہے تاکہ جو کورپریٹ میڈیا میں کوریج ہے وہ بس وہی کوریج ہو ارے یہاں دھکا جنتا کہیں اور دے رہی ہے آپ کا ایجنڈا چل نہیں پارا موڈی جی کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہے جو بھی بھاشن وہ دے رہے ہیں اور آپ لگاتار یہی دکھا رہے ہیں تو یہ اب ایسا بھی لگ گیا ہے کہ ان کے پاس دراصل دینے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے اور موڈی جی جھارکھنڈ میں جا کر بھی کمنل ایجنڈا چلا رہا ہے آپ جانتے ہیں مکل سب سے شرمناک اور اس کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے سب سے شرمناک یہاں پر کردار شناو آیوک کا ہے شناو آیوک جس طرح سے پرول پر رہا کرنے کا عادیش دیتی ہے رام رحیم کو جس طرح سے دیتی ہے شرم بھی نہیں آتی آپ بھارتی جنتا پارٹی کا ایکسٹینشن نہیں ہیں صاحب اور سب سے بڑی بات آپ ہمنت بس شرمہ کا بیان دیکھئے سارے بابر کا علاج کر دوں گا یہ مدرسوں کو ختم کر دوں گا بابری کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنے آپ میں ایک ڈیویزیو اسیو ہے مگر چناو آیوک واقعی شرمناک صاحب چناو آیوک کا تو دیکھیں چاہے لوگ سبہ سے ہم دیکھیں یا اس سے پہلے کی ویدان سبہ لوگوں کو میں اب وشواس اس کا کام ہوتا جا رہا ہے اب اس پر کچھ کہنا بھی مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ کہنے لائق بچا نہیں دوسری بات چاہے ہمنت بسرمہ ہو چاہے یوگی ہو مطلب ایسے کہہ رہا ہی یہ کر دوں گا فیچر میں ارے دس سال سے آپ کی سرکار ہے دس سال سے کےندر میں ہے دس سال سے حریانہ میں ہے تو کر دوں گا نہیں کیا کیا یہ تھا حساب آپ کو ریپورٹ کارڈ دی رہا ہے یہی بات پریانکہ بھی کہہ رہی ہے کہ صاحب ابھی بھی آپ شکایت ہی کر رہے ہیں کہ آپ پھولی جا رہے ہیں کہ آپ ہی سرکار میں ہے اور پچھلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا پنچ میں کہ دو ہزار انیس میں ہی جنتہ نے ناکار دیا تھا نبی میں سے چالیس سیٹے آئیں جے جے پی کو ملایا دوشن چوٹالا کو ملایا اور وہ چناؤ سے ان پہلے باہر ہو گئے تو جب یہ حالت دو ہزار انیس میں تھی جب بہومت آیا تھا بی جے پی کا کیندر میں تین سو تین سیٹے اور اب جب وہ دو سو چالیس پہ رک گئی ہے اور تو ہریانہ میں جب اس نے دس میں سے دس سیٹے جیتی اب وہ دس سے پانچ پہ لوگ سبہ میں آگئی کہ اسرکشہ ہے میں پھر ان دونوں بیانوں کو سمجھنا چاہتا ہوں کھنگالنا چاہتا ہوں آپ اب بھی بابری مسجد کی بات کر رہے ہیں ہم اکثر کہتے تھے اور مجھے یاد ہے میری پترکار مطروں سے بحث ہوتی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ شاید رام مندر کے لیے بنانے کے لیے ملا نہ ملا ہو بابری توڑنے کے لیے زیادہ ملا ہے اب جب وہ ختم ہو گیا ہے اور کوئی اس دور کو یاد نہیں کرنا چاہتا ہے تم بار بار اسے یاد دلا رہے ہو کیا دیش کی جنتہ یہ سمجھ دی رہی ہے کیا سوچ ہے کیا اسرکشت سوچ ہے یہ کیا اسرکشت سوچ ہے اس کا سب سے بڑا نمونہ ہے کہ آپ نے بچوں کی پارٹھکرم سے کتابوں سے بابری مسجد نام ہٹا دیا آپ نے لکھا ویوادت تین ڈومز ٹری ڈسپیوٹڈ ڈومز کے طور پر NCRT کی بکس میں آج کی تاریخ میں بابری مسجد منشنڈ ہے لیکن چناؤ تو سب کچھ کرا دیتا ہے نابی سار اور اتنا ڈیسپیریشن ہے اتنا پریشان ہے بیچارے بیچے تو کیا بیچے ہیں دس سال میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں اور آپ دیکھئے کہ ہم نے تو ہریانہ کے ان گاؤں کو دیکھا ہے جہاں بی جے پی کا ایک پوسٹر نہیں لگنے دیا ہے لوگوں نے پرچار ٹیم اندر نہیں گھسپا رہی لوگ کہہ رہے تم کہا تھے جب ہم مر رہے تھے ہم کسان ہیں اور کسان کے ساتھ یہ تم نے کھلوار کیا ہے اور اس پہ کنگنا روناو جی نے تو بہت ہی مدد کی ہے خیر وہ اُن کی برینڈ ایمبیزڈر ہیں منوہرلال کھٹر نے جو کہا کہ جو آندولنکاری کسان ہیں وہ نکلی کسان ہیں تو کنگنا تو چلی کوئی پلیئر نہیں ہریانہ میں مگر کھٹر صاحب کھٹر نے تو بافی مانگ لی کھٹر نے تو اپنی سیٹ بچانے کے لیے مطھا ٹیک دیا کسانوں کے آگے تب ہی لوگ سبھار سیٹ وہ نکال پائے وہاں سے لیکن آج کی تاریخ میں ہریانہ پر ریپورٹنگ اس انداز میں ہو ہی نہیں رہی ہے جو وہاں پر زمین پر دکھائی دے رہا ہے کہ بھائی آپ کا نفرتی ایجنڈا زیرو بٹا سرناٹا ہے اور اسی لیے موڈی جی آؤٹ ہے دیکھیں موڈی جی کے آؤٹ ہونے کا مطلب ہے کہ دال نہیں گل رہی ہے اور اسی لیے ان کو پاکستان تک پہنچ جانا پڑا رہا ہے نہیں اب یہ سوال بہت ضروری ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا چارشاہ کا مددہ ہے کی وائی اس پرائی منیسٹر موڈی اپسنٹ فرم ہریانہ ان جمہو الیکشنز یہ اپنے آپ میں چارشاہ کا مددہ ہے کیوں گایا ہے جب وہ دو سو چالیس پہ آگئے جب وہ بنا رہا سے سٹیٹ مشکل سے جیت پائے جب وہ ایوڈیا ہار گئے بابری اس لیے لائے وہ بابری وہ ایک اپرادی گھٹنا تھی جیسے سپریم کورٹ نے بھی کہا اسے بار بار کرے یعنی آپ ایک اور اپراد کے لئے اکسا رہے ہیں اور واقع میں آپ نے صحیح کہا تھا کہ انہیں جو بابری مسجد سے بوٹ مل رہے تھے وہ رام مندر سے نہیں ملے تو اس لیے چاہے وہ دکھت آڈوانی نے بتایا ہو یا اٹل نے بتایا ہو وہ بنے رہنے پر ان کی راجنتی چل رہی تھی پر ہریانہ میں تین ہی مددے ہیں کسان جوان پہلوان اور اسی پر چناؤ لڑا جا رہا ہے اور اسی ویسے گھبرائے ہیں دس سال سندھ کی سرکار تھی تو اگر وہ نہیں جیتیں گے اور موڈی جی آگے رہیں گے تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ پتا چلا کہ آٹھ اکٹوبر کے بعد کیندر کو بھی خطرہ ہو گیا میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کیا پردھان منتری موڈی اور یہ اہم بات ہے بھاشا کیا پردھان منتری ناریندر موڈی یا پھر بھارتی جنتا پارٹی اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ابھی ہریانہ ہے ابھی مہاراکش بھی چناؤں ہونے ہیں جہاں پر آپ کو یاد ہے لوگ سبھا میں کیا حال ہوئی بی جے پی کی تو کیا یہ اب ایک سوچ بنتی جا رہی ہے بھاشپا کے اندر کہ پردھان منتری کا چہرہ نہیں ہے ایک بات صاف ہے کہ اب پردھان منتری جتوا سکتے ہیں کالیوں کا چہرہ دکھا کے جیتا جا سکتا ہے اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صرف ان کا چہرہ نہیں چلے گا اور جمہو کشمیر کا چناؤ ہو یا پھر ہریانہ ان دو جگہ لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ نفرتی ایجنڈا سیٹ کرنے میں پردھان منتری نرین موڈی پر ہی سو فیصدی بھروسہ ہے ان کا کوئی جواب نہیں ہے اور انہوں نے جس طرح سے مہاراش اور مہاراش کے ساتھ جھارکند جس طرح سے پردھان منتری وہاں جا کے یہ بول رہے ہیں اتنا بڑا جھوٹ کہ بھائی یہاں ہندووں کی سنگ کیا کم ہو گئی ارے آپ دو ہزار گیارہ کے بعد جنگڑنا نہیں کرایا ہے آپ نے اور وہاں پر ایسے اسٹیٹ کو آپ جھوک رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بات اور دکھائی دے رہے ہیں کہ راحل سے آتنک ہے بی جے پی کے اندر ہریانہ میں جا کر آپ دیکھئے جمہو میں آپ جا کر دیکھئے کشمیر میں آپ جا کر دیکھئے جیادہ بڑا چہرہ جیادہ بڑا ان کے ویڈیوز چلنے والے موڈی جی اور راحل کو آپ سامنے آپ ہریانہ جمہو کشمیر کی بات کر رہے ہیں اس وقت اتر پردیش میں آپ جانتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا سروے اتر پردیش میں اس وقت راحل گاندھی کی لوگ پریتہ پردھان منطریے سے اوپر ہے کم سے کم سی ایس ڈی ایس کی سروے اور میں ایک بات کہہ دوں درشکوں سے بھی اور آپ سے بھی کہ ہمیں اس پر بہت راہت آپ نہیں لینے چاہیے کہ پردھان منطری کو پیچھے کیا جا رہا کیونکہ وہ ایک نیا برانڈ بنا رہے ہیں آگے کے لیے بھی اور یوگی آدیتے نات کی مانگ ہریانہ چناؤں میں ہے تو اگر موڈی پیچھے ہوں گے تو یوگی آگے آئیں گے اس لیے نفرت کی راجنیتی پیچھے جا رہی ہے ایسا مات سمجھے مگر اگر نفرت کی راجنیتی نہیں چلے گی تو پھر نہ پردھان منطری کا نفرت شلے گا لوگ سبہ میں بھی نہیں چلی نا لوگ سبہ پر ان کا ایک ہی چیز ہے نا بیس ہی وہی ہے جب بنیاد ہی وہی ہے انہیں اسی کے آدھار پر ایک ہندو راشت کی پریکلپنا ہے تو بتائیے نفرت کی راجنیتی کیسا چھوڑ دیں مکل میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ دو ہزار چوبیس میں ابھی ہم اکٹوبر میں بیٹھے ہیں دو ہزار چوبیس کا سنکیت بہت ساف ہے کہ نفرت کی راجنیتی اس طرح سے پولٹیکل فائدہ بی جے پی کو چاہے وہ پردھان منتری نرین موڈی ہوں امیشہ ہوں یوگی ہوں ہمانت ویسو سربا اور اب ہمارے پاس پوان کلیان جیسا آدمی بھی ہے جو آندھ پردیش میں ہے یہ پولٹیکل بینیفیٹ یعنی آپ کو سیٹ کی پکی موہر لگا دے گا ایسا نہیں ہے اتر پردیش میں بھی چھکے چھوٹے ہوئے ہیں میں جانتا ہی ایک کام ہوں تو میں کیسے دوسرا کام کر پا ہوں گا یہ بھی سوچنا ہے میں تھوڑا تھوڑا وشے کو تھوڑا سا ہلکا سا ادھر لے کے آتا ہوں اور وہ ہے پریانکا گاندھی فیکٹر وہ اترتی لیٹ ہیں مگر ان کو بہت زبردست پرتکریہ مل رہی ہے میں پریانکا گاندھی فیکٹر کس قدر وہ کانگریس کو فائدہ پہنچا سکتی یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے دیکھیں دو جگہوں پر خاص طور سے اگر جمہو اور ہریانہ میں دیکھیں تو دونوں جگہوں پہ پریانکا گاندھی کا جو پرسنل کنیکٹ ہوا ہے وہ ایک گیم چینجر کی طرح ہے لیکن وہ ایڈ آن کرتا ہے رہول گاندھی کے ساتھ ہی کہ رہول گاندھی جس طرح سے بول رہے ہیں اور جو پرسنل کنیکٹ نہیں کرتے کیونکہ رہول گاندھی اگنیبیر کی بات کریں کسان کی بات کریں اور یہاں پریانکا گاندھی اتر کے سیدھے سیدھے مہلاؤں سے کنیکٹ ہو رہی ہیں جممو اور جممو میں جس طرح سے انہوں نے بھاشن دیا کہ میری دادی یہاں آئی تھی بھوانی ماتا کے مندر میں ہم گئے تھے تو یہ جو ایک پرسنل کنیکٹ پریانکا گاندھی کا ہے وہ نشیط طور پر ایک دوسرے ڈھنگ کا اثر دیا ہے مگر کیا کانگریس یہ جو جوڑی ہے اس کو ایکسپلوائٹ کر پا رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا پا رہی ہے یہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح سے ان دونوں کے کامبینیشن کو کانگریس کو پولٹیکلی فائدہ اٹھانا چاہیے وہ دکھنی رہا ہے کیا یہ صحیح نہیں ہوگا میں تو آپ سے سہمت نہیں ہوں مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہے کہ دونوں کو الگ الگ دھنگ سے دونوں کو الگ الگ منچوں پر الگ الگ جگہوں پر لے جا کر یہ بہت فائدہ اس سے یہ ہوا ہے کہ آپ دو سپیچز الگ الگ دھنگ سے ایک پرسنل کنیکٹ اور ایک پولٹیکل کنیکٹ کے ساتھ آپ پیش کریں اور کانگریس کے پاس اس سے بہتر ابھی رڑنیتی فیلحال دکھائی نہیں دیتی اب ہم رکھ کریں گے اپنے دوسرے مددے کا اور یہ بہت اہم مددہ ہے تیروپتی کے لڈو میں جانور کی چربی کتنا بوال ہوا تھا مکھے منتری چندربابو نائیڈو نے فائنل رپورٹ آنے کے بعد پہلے ہی بیان دے دیا بوال کر دیا اور اس کے بعد ڈیپیٹی چیف منسٹر پاون کلیان جو ویواداسپت بیان دیتے ہیں اور پھر پورا بھاشپا کا پرچار تنتر لگ جاتا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بھگوان کو راجنیتی میں مدھ ہسیٹی ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ تیروپتی جو سنسطان ہے ان کے وکیل صدارت دوترا کہتے ہیں کہ جو گھی جو ہے کنٹامینیٹڈ تھا اس کو جانچ کے لیے بھیجا گیا یعنی کہ جس گھی کا استعمال لڈووں میں کیا گیا تھا اسے جانچ کے لیے نہیں بھیجا گیا تو کہیں نہ کہیں اس کے ذریعے وہ نفرتی سوچ سامنے اُبھر کر آتی ہے کیا ہے اس مدے کا پنچ بتائیں گے مکل ہاں میرا بھی یہی کہنا ہے سپریم کورٹ نے جیسے کہا کہ بھگوان کو راجنیتی سے دور رکھی ہے میرا کہنا ہے کہ انسان کو بھی سامپردائقتہ سے دور رکھی ہے سپریم کورٹ کے استقشف سے فیلال لڈو میں جو نفرت کا زہر گھولا گیا تھا اس سے وہ کوشش ناکام ہوئی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی سبق ملے گا چندربابو نائیڈو یا پاون کلیان جیسے لوگ پیچھے جائیں گے بھاشا کیا ہے اس مدے کا پنچ دیکھیں میرا صاف ماننا ہے پہلے دن سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ساجش ہے لڈو کو نفرتی گھول میں پروز کے آستھا کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے سپریم کورٹ کا observation صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہندووں کی آستھا کے ساتھ آندھ پردیش کے مکھے منتری نے اور ڈپٹی سی ایم نے کھلوار کیا ہے اس کی ذمہ داری ان کو اٹھانی چاہیے پاون کلیان کو پرائشت کرتے ہوئے اپنے پس سے استیفہ دینا چاہیے اور چندربابو نائیڈو کو بتانا چاہیے جنتا کو کہ یہ ساجش کی تو کیوں کی ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اس مدے پر میرا پنچ یعنی کہ انسان اپنی صحبت اپنے دوستوں کے ذریعے جانا جاتا ہے ایک زمانے میں چندربابو نائیڈو کو ٹیکنوکرات کہا جاتا تھا سوشنا پرادیوگی کی بات کرتے تھے مگر اب بھڑکاؤ ہو گئے ہیں اب کیا کریں اب دوستوں ان کے بھارتی جنتا پارٹی والے ہیں تو وہ بھی عادت سے مجبور ہیں مگر یہ ایک انسان کا پتن ہے راجنیتی کا پتن تو ہے ہی مگر یہ اپنے آپ میں کتنا دکھت ہے سپریم کورٹ میں جس طرح سے یہ بات آئی سپریم کورٹ نے جس طرح سے بھاشا کہا کہ آپ بھگوان کو راجنیتی میں مت گھسیٹیے سب سے بڑی بات ایک مکہ منتری کو پھٹکار لگانا کی انتیم ریپورٹ نہیں آئی اور آپ پہلے سے یہ بیان دے رہے تھے اس سے زیادہ شرم نہ کیا ہو سکتا ایک مکہ منتری کے لیے اور دیکھیں بھی طرح سے سائلنٹ ہے اور ہمارا گریٹ میڈیا آبیسار جو پورے سمیں چوبیس گھنٹے چلا رہا تھا بڑی بڑی سکرین پر کہ لڑڈوں میں بیف ہے لڑڈوں میں مشلی کا تیل ہے ساری چیزیں سارے پر ایسا ساناکہ کھایا ہے سب خاموش ہو گئے جب یہ اتنی بڑی بات سامنے آئی جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی ساجش ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ جو اکاؤنٹبلیٹی ہونی چاہیے تھی بطور مکھے منتری اور جس طرح سے لوگوں کو پوچھا جانا چاہیے تھا وہ نہیں پوچھا گیا اور ایک اور بات جو سپریم کورٹ نے بہت بڑی کہی ہے کہ آپ ہی جو آپ دوشی ہیں بھڑکانے کے آپ ہی کیسے ایسائیٹی بنا سکتے ہیں کیوں نہیں اس کی انڈیپینڈنٹ کیا ہوتا بھی سار تو کوراں مجھ گیا ہوتا بوٹم لائن کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری اس موجودہ پیڑھی کو اور آنے والی پیڑھیوں کو دنگائی بنانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے آپ کو راجنیتی کرنی ہے آپ کو اپنا وجود بچائے رکھنا ہے تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے آپ ہمارے جو دھارمک بھاونا ہیں ان کے ساتھ کھیلو ہمیں دنگائی بناو ہمارے بچوں کو دنگائی دکھاؤ کیا دیش کی جنتہ کو دکھنے ہی رہا ہے دیش کی جنتہ کو دکھ رہا ہوتا تو بتائیے کہ بی جے پی کی جو آپ نے دوستوں کی بات پوری رائنیتی بھگوان کو رائنیتی میں گھسیٹنے کی رہی ہے بھائی پورا بابری بیواد مسجد بیواد رام مندر بیواد پورا جو لے کر آئے ہیں یہ ہاں سے پوری بی جے پی بھگوان کو رائنیتی میں لے کر ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ کو بہت پہلے بولنا تھا سپریم کورٹ نے رام مندر کو الاؤگ کر دیا تھا کہ چلی آسا کا معاملہ ہے کوئی ثبوت تو اس کے پاس تھے نہیں تو بھگوان کو رائنیتی میں گھسیٹنے کا کام ہمارے ہندوستان کی رائنیتی بہت ڈشکوں سے چل رہا ہے اور رسس اور بی جے پی کی بنیادی اس پر ہے دھارم سمپردائے بھگوان ان سب کو رائنیتی کا وشہ بنایا جائے بچارہ لڈڈو بچارہ لڈڈو میں تو سوچ رہی بینہ مطلب کیلئے لڈڈو کو مار دیا اتنا سوادش لڈڈو ہے جس نے بھی کھایا وہ سوچ رہا ہوگا کیونکہ ہم نے تو یہ بھی ویڈیوز دیکھے کہ کس طرح سے اممائیں جو سو کول ٹولکٹ تھا کہ نمک کھا کھا میں کہہ رہا ہوں لڈڈو تک ہی سیمیت رہ جائے اگر یہ تو بہت ہے ہمارے ہاں جو بھگوان کو رائنیٹی میں کھیچا گیا ہے اس کی قیمت آدمی کو چکانی پڑی انسان کو چکانی پڑی یہ محب لنچنگ کے شکار ہوئے ہیں اس لڈڈو ویواد میں اگر خدا نخواستہ کوئی نام آ جاتا کوئی کمپنی ایسی آ جاتی تو کیا بوال ہوتا ہے مسلمانوں سے ہوتا یہاں پر جگن رڈڈی اور جگن رڈڈی کا عیسائی ہونا بلکل صاف تھا جگن رڈڈی نے کہا بھی کہ میں ایک پریکٹسنگ کرشن ہوں لیکن میں کمرے کے بند میں اپنا پریکٹس کرتا ہوں اور دنیا میں کہیں چھپا نہیں کیونکہ دیکھئے تیروپتی جیسی جگہ کو جس طرح سے انہوں نے کمنلائز کیا وہ بھی بہت خطرنا اور یہ ایک لمبی لڑائی ہے بھاجہ مجھے لگتا ہے اسی دوسرے دھرم کا ویکتی مکھے منتری نہ بن سکے اس کا وجود ختم کر دو اور جگن رڈڈی کو پولٹیکلی ختم کرنے کی یہی وجہ تھی کہ بھائیہ یہ عیسائی تھا تو دیکھو اس نے کس طرح سے ہماری ہندو مانتاؤں کیونکہ دیکھیں سب جگہ ساری جگہ یہی چل رہا تھا سوشل میڈیا پر ٹول کٹ پر ایکس پلیٹ فارم پر کی چونکی جگن رڈڈی کیا اس نے کہا کہ پور مکھے منتری اور وہاں اس کی دھرم کا لے کر سیدھے سیدھے تمیل تیلگو سب میڈیا میں ایک ساتھ اٹیک سمپل سمپل یہی تھا کہ چونکی جگن رڈڈی عیسائی ہیں اس لیے وہ ہندو بھاوناوں سے کھلوار کرتے ہیں یہ جو ایک بڑا بھیانک زہریلا بیج انہوں نے وہیا ہے آندھ کی پولٹیکس میں آندھ کی پولٹیکس میں ابھی تک کمنا لیجنڈا نہیں رہا اور یہ دراصل رسل کی سوچ ہے ایک بات میں ابھی بتاؤں جگن ریڈی بھی اتنے پاک صاف نہیں جگن ریڈی بھی اس کے دوشی ہیں کہ ان پر آج یہ حملہ ہو رہا ہے وہ لگاتار پانچ سال بی جے پی کو سمرتھن پروک شروع سے دیتے رہے چاہے وہ اوڑی سے کم حملہ ہو چاہے آندھ جس سامپڑھائی رہنیتی کو بڑھاوا دیا چپی سادھی اس کی قیمت تو انہیں بھی چکانے پڑھا مجھے لگتا ہے کہ آندھ کی جنتہ کے آگے بھی دیش کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی ابسروادیتہ ہو رہی ہے آپ نے بات کی تھی پوان کلیان کی اچھے یہ پوان کلیان آج کی تاریخ میں آندھ کے مکھی منتری آدھتنات بننا چاہے یہ آدمی خود کو مارکسسٹ بولتا تھا خود کو مارکسسٹ بتاتے تھے آپ آپ کا ایک بھاشن ہے بابن کلیان کا کہ ویجیٹیرینز نے دو ہزار دو کے دنگے کرائے میں بیف کھاتا ہوں کس کو مورک بنا رہے ہو تم مورک بنانے کی تو ہوڑ لگا ہوا ہے اور جہاں تک مکل آپ کی بات ہے سوال اس کا نہیں کہ جگن ریڈی نے کیا کیا میں کہہ رہی ہوں جگن ریڈی کو نشانے پہ رکھ آندھ پردیش میں انٹی کریشن سینٹیمنٹ پھیلانے کی جو پرانی رڑنی تھی وہ سفل ہو رہی باقی تو سب کے پاپ ہیں وہ کون کب پنہ حاصل ہوگا اور موک حاصل ہوگا لیکن آپ یہ کہہ رہے کس طرح کا انوائرمنٹ بنا دیا گیا پون کلیان جیسا شخص آج کی تاریخ میں کمپٹیشن کسے کر رہا ہے ہی من تویسو سرما سے آج کسے کمپٹیشن کر رہا ہے یوگی آدھی تینا سے کر رہا ہے تو یہ جو ایک سیکن لائن میں ہوڑ لگی نہیں اور یہ نہیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں یہاں پر پون کلیان جس طرح سے خود کو اسرٹ کر رہے ہیں چندر بابو نائیڈو کو سمجھنا چاہیے ان کا پتہ کٹ سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا ایک چہرہ بنا رہی ہے اور اس کا سیدھا نقصان کلکو چندر بابو نائیڈو کو ہوگا اور جس طرح سے اس نے دکشن بھارت میں یہ نفرت کی راجنیتی پھیلائی ہے اور اس کے لئے پون کلیان کا استعمال کیا ہے کیونکہ آپ مات بھولی انہ ملائی آند پردے تمیل نادو میں تمیل نادو کے انہ ملائی کی نفرت بھاشن سے کمپیٹیشن میں پون کلیان اس طرح کا کر رہے ہیں اور آج دیکھیں سارے اکھبار بول رہے ہیں کیونکہ تپسیہ پوری ہو گیا تپسیہ ہوتی تو کم سے کم مافی مانگتے کہ میں ہندو آستہ سے کھلوار کیا میرا سناتی میں جانگو بھائی مانگو مجھے بھی نگ رہا تھا کہ سپریم کوٹ کے اپجرویشن اور کچھ نردیشو کے بعد اپنے پراشیت میں شامل کرلیں گے مکل سپریم کوٹ کے جو تلک ٹپنیاں تھی گوڈی میڈیا میں اس کی چرچہ تک نہیں ہوئی ہے کتنی ایمپورٹن ٹپنیاں تبھی میں کہ جیسے پانوان کلیان نے اپنا پراشیت نہیں روکا جو سو کال پراشیت ہے اور ننگے پاؤں چل رہے ہیں پیدل چل سیڑیاں تو پورا اب آپ سوچ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ بھائی تم نے ہمارے لڈو کو بدنام کیا کم سے کم اس کا پراشیت کرو تو سوال پوچھے گا کون یہ پوسٹ ٹرو تیرہ ہے یعنی حقیقت آپ کے سامنے آجائے مگر اس کو اس طرح سے وکرت کر کے ایسا پیش کیا جائے کہ آپ حقیقت سے کو سو دور بنے رہے ہیں اور ہم روک کریں گے اپنے تیسیر و انتیم وشای کا سونم وانگ چک اپنی مانگو کے ساتھ دللی پہنچ مگر ہوتا کیا ہے وہ جیسی دللی پہنچ رہے ہوتے اور ان کا مقصد ساب تا شانت پور وقت آج انہیں گھسنے نہیں دیا گیا حالک اب وہ پھر سے انہیں اجازت مل گئی ہے کیا سرکار اتنی آسرکشت ہے بتائیں گی بھاشا افیسار یہ بھارت کے دو چہرے ہیں موڈی شاہ جی در گئے سونم وانگ چک سے ایک ایسے کلائمیٹ چینج ایکٹیویس جو پورا شانت پور مارش ایک ہزار کلومیٹر کا ایک سو پچاس لوگ کو لے کر یہاں پہنچ اور ان کو روک دیا گیا لیکن دیکھ یہی سرکار ریپیسٹ اور مرڈرر یعنی بلاتکاری اور ہتیارے رام رہیم کو چھوڑتی ہے پیرول پر تاکی چناؤ پرچار اچھے سے ہریانہ میں ہو سکے بھاج پا کے پکش میں یہ ہے موڈی شاہ کی اصلیت اب اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ سرکار بنیادی طور پر اسورکشت ہے انسیکیور ہے یہ سرکار کہیں نہ بھارتی جنتہ پارٹی کہیں نہ مانتی ہے کہ لوگ تنتر کا جو کونسپٹ ہے وہی اراجک ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی شانتی پور وقت طریقے سے پردرشن کرنا چاہے مثلا ستیاغر ہے ستیاغر ہے تو پوری دنیا کو ہماری سونم کو سمجھ نا چاہیے کہ رائنیتی کے بینہ کوئی لڑائی نہیں جیتی جا سکتی وہ لگتار پہلے دن سے یہ کہ رائنیتی نہیں ہے اور انہوں نے ہریانہ سے بچنے کی کوشش کی اور بسوں میں دلی کی طرف چلے انہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ رائنیتی کے بینہ کیوں نہیں سکھی یا تو یہ مرکتا ہے یا ایسا اہنکار ہے کہ آپ خود کا نقصان کر رہے ہو آپ کی سان آندول سے بھی نہیں سکھے کیوں میرا تو بہت صاف ماننا ہے کہ موڈی شاہ کی جو سرکار ہے وہ زمین گراؤنڈ ریالیٹی سے پوری کٹ چکی ہے مگر کیوں ہم سبھلنا چاہتا کیونکہ اہنکار میں ایک ہیلو بنا لیا ہے جو مجھے دکھائی دے گا جو مجھے سنائی کون بتائے گا سارے تو وہی لوگ ہیں یا ٹول kit والے سوال امیت مال بی جی تو بتائیں گے نا تو گریہ منتری بتائیں گے گریہ منتری بتانے جو بہت کلچرل گانا گاتے ہوئے ناشتے ہوئے مندیروں میں رہتے ہوئے مسجدوں میں رہتے ہوئے گردواروں میں رہتے ہوئے پورا ہو رہا تھا اور بہت سیدھی سی مانگ تھی اسی لئے شاید دیکھیں میڈل کلاس آج کی تاریخ میں سونم وانگ چک سے جیادہ اٹیج فیل ہو رہا اور اس کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو سیکشن آرہ ہے وہ کوئی بہت مویمنٹ والے سیکشن نہیں ہیں اس طرح سے اس سے ایک بات اور صاف ہوتی ہے کہ موڈی تین میں کسی بھی peaceful non violent protest کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ آتنگ کی موڈ میں جاتے ہیں آپ ہنسا کرتے ہیں مانی پور میں جس طرح سے موٹر اور روٹاز کا حساب کرتے تب سرکار آپ کی سنے گی اور دیش کی جنتہ نے دیکھا ہے کہ ایک طرف انہیں حراسط میں لیا جا رہا تھا اور اسی دن بلات کاری رام رہیم کو جو پرول پر رہا کیا جا رہا تھا جس میں چنہ وائیو کی شرم ناغ بھومکا تھی مگر میں سمجھ چاہتا ہوں سونم وانگ چک سے کیا ایک نارازگی جیسے میں نے پوچھا بھاشا سے کہ آپ نے کسان آندولن میں اپنی حرکتوں کو دیکھا اس کا نقصان آپ کو ہوا ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کیا سونم وانگ چک سے نارازگی یا چڑھ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گالوان گھاٹی میں اور خاص طور سے چین کا قبضہ ہماری زمین پر بڑھتا گیا وہ مددے وہ لگاتار اٹھاتے گئے کہ جن جگہوں پر ہمارے گڈر یہ جا سکتے تھے اب نہیں جا پارے ہیں کیا یہ ایک نارازگی سونم وانگ چک سے سرکار کو ہے یہ بلکل ہو سکتی اور ان کے جو مددے بھی چاہے لگ داک وانگ چک نے ناکام کیا پہلے سونم وانگ چک بھی بڑے دھوکے میں تھے انہیں لگا کہ لگ داک ہو گیا یو ٹی مل گیا پر انہیں دھیمی دھی میں سمجھ میں آیا تو چاہے وہ پریابران کا مددہ ہے چاہے پون راج بہت بڑھ سکتا ہے اور ان کی راج نیتی بی جے پی پی چپ کرا دیا جائے مجھے لگتا ہے کیونکہ جس مانگ کو لے سونم وانگ چک آگے بڑھ رہے اور جس پہ انہوں نے لوگ سبح چناؤ بھروا دیا بی جی بی کو چھوٹا موٹا نہیں ہے کم سے کم ہارنا تو پڑا ہی اور موڈی جی چلا نہیں پائے وہاں پر اپنا جس طرح سے وہ وہاں کی زمین اور انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں اپنے پری کورپوریٹ میتروں کو اور جس طرح سے وہاں کا دوہن ہونے کی پوری بلوپرنٹ ہے ایسا نہیں کہ نہیں تبھی جاگے بھی ہیں کیونکہ انہیں پہلے لگ رہا تھا کہ ہم الگ ہو گئے کشمیر سے ہمارا ڈیولپمنٹ ہو جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی مانگ ہے اس میں بودی جی کو پیچھے جانا پڑے گا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ایک بار ان کے پری امیتر کا دل اگر کسی ائرپورٹ پر بھی آ جائے تو وہ ائرپورٹ سام دام دنڈ بھیت کر کے مل جائے گا یہاں تو لدہ کی اتنی خوبصورت ایکولوجی ہے اتنے منرلز ہیں اتنا زبردست پانی ہیں وہاں سب کیسے وہ چھوڑ دیں گے اور ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ڈیڑھ سو لوگ ہیں ان کو manage کر لیا جائے جیل میں بند کر دیا جائے گا روک دیا جائے گا لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے کسانوں کی طرح ہی انہوں نے بڑی چوک کی ہے کیونکہ یہ ایک سادھارن موومنٹ بھی نہیں ہے اور اس کا ایک international ریپرکریشن بھی پڑ سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مکل اور بہت شاید انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی اب حسار شرما کو دیجے اجازت نمسکار